اسلام علیکم یہاں محمد آفاق خان سعودی عرب میں جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ایک بہت بڑا میوزک کونسٹ ہونے جا رہا ہے جی ہاں آپ نے ٹھیک سنا سعودی عرب میں جدہ میں میڈل ایسٹ کا سب سے بڑا موسیقی پروگرام ہونے جا رہا ہے اور جن لوگوں نے اس پروگرام کو ارگنائز کیا ہے انہوں نے اس کو پروموٹ کرنے کے لیے باقاعدہ جدہ میں سٹیچو آف لیبرٹی تک لگا دیئے وہ سٹیچو جو امریکہ کے نشانی ہیں اس کو جدہ جیسی جگہ پر لگایا گیا ہے اور ان کے مطابق ہم امریکن ہیریٹیج کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں ہم دنیا کو بتانا چاہتے ہیں کہ سعودی عرب کی سوچ اب کھل چکی ہے اور یہاں ہر طرح کے لوگ ویلکم ہیں اور یاد رہے اس ارگنائزنگ ارگنائزرز نے اس میوزک ایونٹ میں ایسی خاتون کو بلائے ہیں جس کو انگریز بھی نہیں دیکھتے جس کو دیکھتے ہوئے انگریز بھی شرما جاتے ہیں اسے دور رکھتے ہیں اس طرح کی فاہشہ اور ننگی ترین عورت کو یہ سعودی عرب میں بلا رہے تھے لیکن اللہ کی شان دیکھیں اس نے آگے سے منع کر دیا اور بوئی کورٹ کرتے ہوئے یہ کہا کہ میں سعودی عرب اس لیے نہیں جا رہی کہ وہاں مرد مرد سے اور عورت عورت سے شادی نہیں کر سکتے اب اس میں ہمارے لئے ایک بہت بڑا پیغام ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اگر آج ہم خاموش رہے اور سعودی عرب کے ان ارگنائزرز کو یہ وجہ ملی کہ اس وجہ سے لوگ نہیں آ رہے ہیں تو کل کو خدا نہ خواستہ کے لئے پانچ دس سال بعد یہ چیز کہیں یہ لوگ جائز نہ کر دیں یا اس چیز کو کہیں لیگل نہ کر دیں کہ مرد مرد سے شادی کرے عورت عورت سے شادی کرے سعودی عرب کے بارے میں یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ کیونکہ پوری دنیا میں سعودی عرب کا نام جب لیا جاتا ہے جدہ کا نام جب لیا جاتا ہے سعودی عرب کا نام لے جاتا ہے تو پوری دنیا کے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سعودی عرب مسلمانوں کے لئے بہت ہی تقدسواری جگہ ہے وہاں یہ لوگ حج و عمرے کی سعادت حاصل کرنے جاتے ہیں اور سعودی عرب پوری دنیا کی امت مسلمہ کو ریپریزنٹ کرتا ہے دنیا کے سامنے اب اگر ہم وہاں بھی یہی چیزیں شروع کرتے ہیں تو کیا فائدہ ہزاروں تو خیر نہیں بہت سارے ایسے مسلمان ممالک ہیں جہاں یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو ختم ہو گئی بات ضروری ہے کہ اب اس چیز کو سعودی عرب میں بھی ڈالا جائے گا جس تیزی سعودی عرب میں کانسرٹس ہو رہے ہیں سینیما گر کل رہے ہیں کسینوز مطلب وہاں آپ گیمبلنگ کر سکتے ہیں پیسہ لگا سکتے ہیں یہ ساری چیزیں جس تیزی سعودی عرب میں ہو رہی ہیں ہم سب خاموش ہیں تمام کے تمام مسلمان خاموش ہیں اور وجہ کیا ہے ان کو یہ لگتا ہے کہ سعودی عرب کے خلاف اگر بات کی تو سر قلم کر دیا جائے گا سعودی عرب کے خلاف اگر بات کی تو لوگ کہیں گے کہ تم مسلمان نہیں ہوں سعودی عرب کے خلاف اگر بات کی تو لوگ کہیں گے کہ یہ تو عجیب باتیں کر رہا ہے سعودی عرب کے خلاف باتیں کر رہا ہے میرے خیال میں اگر ہم آج بات نہیں کریں گے تو کل کو ہم پچھتائیں گے آج ہمیں اس کے بارے میں بات کرنی چاہیے میں یہاں کوئی ٹوٹر پر بڑا ہیش ٹیک چلانے نہیں آیا کیونکہ اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا اتنے بڑے ارگنائزر یا اتنے بڑے ایونٹ کو ہمارے ہیش ٹیک نہیں رکوا سکتے ہم یہی دعا کر سکتے ہیں کہ 18 جولائی کے ہونے والا یہ ایونٹ بری طریقے سے ناکام ہو جائے بری طریقے سے فلوپ ہو جائے اور ہم سب کو چاہیے کہ اپنی آنکھیں کھلی رکھیں جو اتنے بڑے لیول پر مسلمانوں کے خلاف جو سب کچھ ہو رہا ہے ہمیں یہاں آواز ضرور اٹھانی چاہیے ہمارے میڈیا بھی خاموش ہیں تمام مسلم لیڈرز خاموش ہیں اور یہ دیکھیں کہ کیا ہو رہا ہے تو ہم افسوس کے علاوہ اور کچھ نہیں کر سکتے دعا کے علاوہ اور کچھ نہیں کر سکتے اور مجھے امید ہے کہ اگر خدا نہ خاصتا دوبارہ اس طرح کا کچھ ہوگا تو آپ سب مجھے سپورٹ کریں گے اور ہم مل کر ایک ہیوی کیمپین چلائیں گے تینکیو ویری مچ ٹیک کیر اللہ حافظ